ہم بتائیں گے آپ کو شہر کا حال وہ بھی پورے وستار سے موسیقا موسیقا اجین کے اندور گیٹ اسطیت ہوتل کلش میں گھس کر تین لوٹیروں نے ہوتل میں رکے دلی اور مدی پردیش کی ویدیشہ سے آئے شردھالووں کے ساتھ لوٹ کی واردات کو انجام دیا روم نمبر 101 اور 205 میں رکے شردھالووں کو چاکو اور کٹا عڑا کر لوٹا گیا تین بدماشوں نے صبح چار بجے دروازہ کھٹ کٹ آیا اور واردات کو انجام دیا شردھالووں نے بتایا کہ لٹیرے ایک سونے کی چین ایک انگوٹھی اور انیس ہزار روپے نگت لے کر فرار ہو گئے مہاگال تھانا پولیس موقع پر پہنچی اور جانچ کر رہی ہے مہیں سی ایس پی کا کہنا ہے کہ واردات ہوئی ہے اجین کے اندور گیٹ اسطیت ہوتل کلش میں تین لوگوں نے ہوتل میں رکے دلی اور مدی پردیش کی ویدیشہ سے آئے شردھالووں کے ساتھ اور کٹ آڑا کر لوٹا گیا دلی سے آئے شردھالو کے انسار صبح چار بجے کسی نے دروازہ کھٹ کٹ آیا اور دروازہ کھلتے ہی موہ پر کپڑا باندھے اور ہاتھ میں ہتیار لیے یوکوں نے واردات کو انجام دیا شردھالووں نے یہ بھی بتایا کہ لٹیرے سونے کی ایک چین ایک انگوٹھی اور کل انیس ہزار روپے نگت لے کر فرار ہو گئے سی ایس پی اوپی مشرا اور مہاکال تھانا پولیس موقع پر پہنچی ہے جانچ کے دوران سی سی ٹی وی کیمرے کی بھی مدد پولیس لے رہی ہیں مہاکال تھانا سی ایس پی اوپی مشرا نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ صبح چار بجے ہوتل پر دو اگیاد بدماش پہنچے تھے اور ہوتل کے کاؤنٹر پر بیٹھے کرمچاری کندن کو ڈرہ دھمکا کر روم میں گئے اور واردات کو انجام دیا سی ایس پی نے یہ بھی بتایا کہ جو اپرادی آئے تھے ان کے پاس کٹا اور چاکو تھا پولیس اس پورے ماملے میں گہن چھان بین کر ریلوے سٹیشن کے سی سی ٹی وی کیمرے کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ اندور گیٹ کے پاس میں ہوتل کلس میں کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ایک لوٹ کی گھٹنا کاریت کی ہے تو اس میں جیسے کہ ہمارے سی سی ٹی ویٹی جو یہاں کا سوچنا کرتا ہے ہوتل کا مینجر اس نے بتایا ہے کہ تین لوگ آئے تھے اور جو مینجر ہے اس کو بندوق اور چاکو دکھا کر کے اس کے ہاتھ باندھ کر کے دو کمرے پھولوائے اس کو ساتھ ملے جا کر کے اور دونوں کمروں میں تین تین لوگ ٹھائرے ہوئے تھے ایک تو جس پہلے والے کمرے میں دو پرسن اور ایک مہیلا تھی جو بیڈیسا اور سیور کے رہنے والے ہیں اپس مرشتہ دار ہیں ان سے انہوں نے ایک چین اور لگ بگ نو ہزار روپے اور ایک کنگوٹھی اور جو دوسرا کمرہ کھلوائیا اس میں تین لوگ رہ رہے تھے وہ ڈیلی کے رہنے والے تھے ان سے بھی ایک چین اور جو لڑکے پہنتے ہیں کان میں وہ والے ان کے کان کے آورشان ان کے لئے لئے ہیں اور اس کے پاس دس جار روپے لے جانا بتایا ہے